اللہ کے واسطے میرے بچوں اگر میرے شاگرد ہو تو یہ دیوبندی اور یہ بریلوی یہ چگڑے نکال دو اپنے آپ کو مسلمان کہو مسلمان تمہارے اخلاق آلی شان تمہیں معاف کرنا آتا ہو تمہیں درگزر کرنا آتا ہو تمہیں رائے سے ہٹنا آتا ہو تمہیں انکار سننا آتا ہو تمہیں اپنی رائے کے سو فیصد خلاف کرنے کی طاقت رکھو تم معاف کرنے کی طاقت رکھو تم کڑوے سے کڑوے بول پر بھی مسکرانہ سیکھو کہ یہ سودا مارکیٹ میں کوئی نہیں ہے مناظرے نہیں کرنے نفرت نہیں کرنے سب سے محبت کرنے سب کو محبت تم انبیاء کے وارث ہو تمہاری مثال طبیب کی ہے طبیب جتنا مریض سخت ہوتا ہے اتنا اس پر اس کی توجہ زیادہ ہوتی ہے کوئی عقائد میں گمراہ ہے کوئی عمل میں گمراہ ہے کوئی کسی شکل میں گمراہ ہے اگر تم ان سے نفرت کرو گے تو تم نے تو نبوت والے مزاج کو ہی تباہ کر دی جتنا کوئی دین سے دور ہے اتنا اس سے پیار کرو دیکھو وہ کیسے تو میں آپ بچوں سے یہ چاہتا ہوں کہ آپ صرف مسجد کو نہ سنبھالیں صرف مدرسے کو نہ سنبھالیں آپ پاکستان کے زندگی کے ہر شعبے میں داخل ہوں اور اس کو سچائی اور دیانتداری اور انصاف پر کھڑا کرنے کی کوشش کریں اس کے لئے مجمع نہیں چاہیے ایک آدمی کافی ہو جاتا ہے آئیں زندگی کے ایک نئے سفر کی طرف سچائی اور وفا کی طرف محبت اور عطا کی طرف علم کے نور سے روشن کریں یہ جہاں بلندیوں کو چھولیں علم نبوی کی پرواز کے ساتھ اندھیروں میں اجالہ کر دیں شمع قرآن سے کہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ کرے کوئی میرے ذریعے سے ایک ایسا مجمع تیار ہو جائے جن کے جذبات میں اللہ رسول بستے ہیں اور جن کے اخلاق میں نبوت والے اخلاق کی محق اور خشبو ہو